لاسٹ ریٹوریل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنٹین ایریا کیسے لیتے ہیں فیسنگ کے پروگرام کے اندر ٹھیک ہے تو آج ہمارا کام ہے ایک نئی جواب ہے ہمارے پاس ترننگ کی یہ بلکل نیا کونسپٹ ہے پچھلے والے سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے تو دیکھیں یہ ترننگ کی جواب ہمارے کو کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے نئی فائل کھولیں گے ایک نیا پارٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ابنے سے ترننگ کے لیے ہمارے پاس ترننگ کی جواب ہونی چاہیے تو یہاں سے ہم ریوال کمان لے کے پلین سیلیٹ کیا اور ایک اوبجیکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے کی جواب ہے یہاں پہ option ہوتی ہے fully define sketch اگر اس پہ گر میں click کر دوں اور calculate دبا دوں تو ساری dimension ہی آٹومیٹک لی آ جائے پھر اس کا center اور یہ ایکسز کو co-incident ٹھیک ہے تو یہ fully define ہو گیا finish کریں گے اور یہ ایکسز select کریں گے تو یہ revolve ہو جائے گا پھر کس ایکسز کے چارہ ترک گھومانا ہے تو ہم نے کہا جی یہ والی ایکسز کے چارہ ترک گھومانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے dimension کتنی ہونی چاہیے وہ ہم اپنی مرجی سے decide کر سکتے ہیں اس کو میں نے کہا جی اگر مجھے 50 چاہیے کوئی بھی dimension ہو سکتے ہیں کوئی جرور نہیں ہے جو میں dimension دے رہا ہوں وہی ہو dimension کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا جی 20 تو یہ میرا component ہم مالو کچھ اسی طریقے کے job ہم بنائیں گے machine کے اوپر بھی ٹھیک ہے اتنا کام کرنے کے بعد اگر یہ ہم پر دو light دکھ رہی ہے red اور green اس کا مطلب ہے اس کو regenerate کرنے کی ضرور رہت ہے rebuild کرنے کی ضرور رہت ہے تو rebuild کر دو rebuild کرنے کے بعد ہمارے کو کیا کرنا ہے ہمارے کو جانا ہے cam feature tree کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر لکھا ہو ہے machine جو ہے milling ہمارے کو کرنے ہے turning تو ہم کیا کریں گے یہاں پر right click کریں گے edit definition کریں گے اور یہاں پر machine جو آ رہی ہے milling کے جگہ ہم turning single turret کرنے selector ٹھیک ہے turning آ گئی tool clip بھی دیکھو turning کے سارے tool آ گئے post processor میں بھی ہمارے کو fanook two axes generic fanook select کر دینا ہے ٹھیک ہے تاک کہ جب ہم program بنائے تو ہمارے پاس fanook کی machine ہے تو automatically اس کا ہی program بنے گا ٹھیک ہے کسی اور کے پاس کوئی اور machine ہے تو اس کا recording سیمنز کی machine ہے تو سیمنز کرنا پڑے گا plasma ہے تو plasma کرنا پڑے گا ہاس کی machine ہے تو ہاس کرنا پڑے گا ٹھیک تو machine select کرنے کے بعد اس کو کریں گے اوکے تو یہاں پہ دیکھو machine آ گیا ٹھیک ہے co-ordinate system آ رہا ہے stock دیکھو اپنے آپ آ رہا ہے مجھے stock کو edit کرنا پڑے گا تھوڑا سا stock کو edit کیوں پر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو piece مجھے بنانا ہے تو مجھے چک میں بھی پکڑنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے والی سائیڈ بڑھا دیتے ہیں اس کو minus 100 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ میرے پاس 100 length کا piece ہے جس میں مجھے یہ بنانا ہے اور اس کی پہلے سب سے پہلے ہم کام کریں گے facing کریں گے تو facing کے لیے بھی ہمارے پاس material ہونا چاہیے تو مان لو میں نے 110 length لے لی ٹھیک ہے تو یہ 10 mm material جو ہے extra آ گیا ٹھیک ہے ویسے تو ہمارے پاس جو material ہے وہ 1-2 mm کا ہی ہے ٹھیک ہے پٹا صرف دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو 10 mm extra کر دیا تو یعنی stock بھی ہم نے دے دیا اور ہم نے coordinate system بھی دے دیا اس کے اوپر right click کریں گے تو option آتی ہے turn setup جیسے پہلے ہمارے پاس mill setup آتا تھا اب ہمارے پاس turn setup آ بھئی مجھے turning کرنی ہے تو turn setup آئے گا ابھی یہ coordinate system آ رہا ہے کہ یہ والا point origin رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی z minus میں ہوگا ٹھیک ہے جب بھی z minus میں ہوگا تو اس time cutting ہوگی دیکھو یہاں پہ رکھنے کا تو یہی مطلب ہے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے جب model بنانا ہے صرف solid works میں نہیں کہیں پہ بھی اگر model بنانا ہے تو ہمارے کو دھیان رکھنا ہے کہ ہماری x-axis کی direction میں مجھے بنانا ہے ٹھیک ہے چاہے power mill ہو چاہے n-ex ہو چاہے کہیں اور ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو پر ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جب بھی ہم revolve کریں گے تو ہم x-axis کے along revolve کریں گے ٹھیک ہے sword works کو کوئی فرق نہیں پڑتا پر master cam کو پڑتا ہے power mill کو پڑتا ہے and next کو پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایک rule ہی بنا لو کہ جب پڑتا ہے کسی کو پڑتا ہے کسی کو نہیں پڑتا تو جس کو پڑتا ہے اس کے حساب سے چلنا چاہے تو اس کو ok کر دیں گے تو ہمارا turn profile آگئی اب باقی کام سیم ہے جیسے ہم milling میں کر رہے تھے تو سب سے پہلے extract machinable feature کریں گے تو اس نے دیکھو بہت سارے feature بنا دیئے ایک facing کا بنا دیا facing میں یہ کیا کرے گا roughing کرے گا اور finishing کرے گا ٹھیک ہے پھر ایک od کا بنا دیا outer die کا roughing کرے گا finishing کرے گا outer die کا ٹھیک ہے id کا بھی بنا دیا cut off کا بھی بنا دیا ٹھیک ہے پر ہم stock میں تھوڑا سا diameter بھی بڑھا لیتے ہیں تاک کہ تھوڑا سا turning بھی کر کے دکھائے ہمارے کو تو میں یہاں پہ diameter جو ہے 102 کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے ہمارا piece کا جو diameter ہے وہ 102 ہو گیا اب یہ blue ہے کیوں کیونکہ operation plan نہیں بنایا ہم نے تو right click کرو generate operation plan یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ایک ہی بات تو generate operation plan کریں گے تو یہ program بنا گئے دیکھو وہ سارے ان کو ہم کر دیں گے generate tool path کیونکہ ہم نے piece زیادہ لیا ہوا تھا تو یہ اپنے آپ باہر دکھا رہا ہے ہمارے کو تھوڑا سا extra دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ stock کی وجہ سے دکھا رہا ہے اگر میں stock کے اوپر right click کرو اور display میں یہاں کر دوں shaded اور یہاں پہ کر دوں operation mode بھی on تو پھر یہ ہمارے کو ہمیشہ دکھتا رہے گا ٹھیک ہے کہ facing کیسے ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ آگے سے facing ہو رہی ہے ٹھیک ہے سے turning کر کے دکھا رہے گا ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھنا ہے اس کو back کر لو اور یہاں سے play کر لو ٹھیک ہے facing operation اس نے کر دیا ہمارے لئے اب ہم اس کے تھوڑے سے parameter میں دیکھیں گے parameter میں سب سے پہلی problem مجھے کیا لگ رہی ہے مجھے اس میں cut بہت موٹا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس کو right click کروں گا edit definition میں جاؤں گا اور اس کے cut کو change کر دوں گا ابھی کتنے کتنے کا مجھے cut لگانا ہے تو وہ کہاں پہ ملے گا ہمارے کو face roughing کے اندر ٹھیک ہے دو طریقے سے turning ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے radial cutting جیسے اب یہ چل رہا ہے یہ radial cutting ہے یعنی کہ radius کو cutting کر رہا ہے اس کو axial cutting بھی کر سکتے ہیں اگر axial cutting کر دوں گا تو یہ دیکھو یہ تھوڑا سا طول پات change ہو جائے گا اب یہ ایسے ایسے چل رہا ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھا جو ہے وہ radial ہی ہے تو اس کو باپس سے ہم radial ہی کر دیں گے تو اس کی edit definition میں جاؤ اس کو radial cut کر دوں گا اب radial cut کتنے کا چاہیے یہ 0.5 ہے تو 0.5 کی جگہ میں اس کو کر دوں گا 0.2 کا ٹھیک ہے اور z میں کتنا اندر جانا ہے depth of cutting اس کو بول سکتے ہیں تو اس کو بھی میں 0.2 کا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں cut میں نے 0.2 0.2 کے ہو گئے first cut amount ٹھیک ہے تو first cut کو بھی مجھے کم کرنا پڑے گا maximum cut کو بھی مجھے کم کرنا پڑے گا اور final cut کو بھی مجھے کم کرنا پڑے گا تب یہ میرا tool path جو ہے صحیح چلے گا اس کو ok کر کے دیکھتے ہیں ایک بار ہی تو یہ دیکھو یہ کچھ اس طریقے سے tool path جو ہے change ہو گیا ٹھیک ہے جو green color کی line ہے وہ retrack ہے یعنی کہ tool جڑا ہے جو ہے میرا ہوا میں واپس جا رہا ہے اور جو باقی کی line ہے orange color کی یہ cutting ہو رہی ہے اب اس program میں ایک چھوٹی سی problem اور لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ یہ بڑی دور جا رہا ہے یہ دیکھو بہت دور ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ دکھاؤں کتنا دور جا رہا ہے یہ تو اس کے اوپر edit definition کریں گے edit definition کریں گے تو یہاں پہ option ہمارے پاس آتی ہے lead in lead out nc کے اندر یہ دیکھو یہ جا رہی ہے x میں 254 اور z میں 127 یہ retrack کے time ہے اور یہ approach کے time ہے یعنی جب touch ہوگا تب کتنی دور اور جب read drag ہوگا تب کتنی دور ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو پہلے z میں آئے گا پھر x میں آئے گا یعنی کہ جب بھی tool چلے گا تو پہلے z کی طرف جائے گا پھر x کی طرف آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے approach distance کو یہ دیکھو یہاں پہ 254 ہی ہو رکھا ہے تو ہم نے کہا نہیں ہمارے کو manually دینا ہے کتنا دینا ہے entry میں چاہتا ہوں کہ اس component سے پانچ ایم ایم دور x میں اور پانچ ایم ایم دور z میں more than sufficient ٹھیک ہے ویسے تو دو ایم ایم یا ایک ایم ایم رکھتے ہیں میں صرف سمجھانے کے لئے پانچ ایم دے رہا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا safety لے کے چلے ٹھیک ہے تو یہ machine یہاں پہ آکے رکھے گی ٹھیک ہے تو جب ہم نے piece لگایا تو اس سے پانچ ایم ایم دور آکے feed speed start ہوگی اس سے پہلے وہ full speed میں آئے گی اور وہاں سے آکے feed speed start ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے دونوں safety کے لئے پانچ پانچ ایم ہم لگ دیئے ٹھیک ہے اور جب read rack کرنا ہے یعنی جب cutting ہو جائے اس کے بعد tool نے واپس جانا ہے ٹھیک ہے تو جب tool نے واپس جانا ہے تو وہ کتنی دور تھوڑا سا دور رکھیں گے تاکہ مجھے clamp کو component کو اتارنے میں آسانی ہو وہ بیچ میں میرے کو tool problem نہ create کرے تو x میں میں کر دیتا ہوں اس کو 50 اور z میں بھی میں اس کو کر دیتا ہوں 50 ٹھیک ہے پہلے وہ 250 کے قریب آ رہا تھا تو ہم اس کو x اور اس کو دونوں کو 50 50 کر دیں گے auto کی جگہ اس کو read track point دے دو یہ 50 کم لگ رہا ہے x میں تو اس کو 100 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جائے other way وہاں پہ ایسی جانے لگ جائے گا machine میں exceed limit کا limit سے باہر جا رہی ہے machine تو وہ machine on ہی نہیں ہوگی program کو دیکھ کے چلے گی تو اگر یہ point صحیح ہوں گے تو پھر وہ رام سے چل پائے گی ٹھیک ہے preview کر کے یہ دیکھو اب یہ جو tool ہے یہاں سے start ہوگا اور یہاں پہ جا کے ختم ہو جائے گا اسکیپ دوبائیں گے ایک ہمارے کو field speed کا دھیان رکھنا ہے clockwise چلانا ہے counter clockwise چلانا ہے ہماری مرضی ہے spindle جو ہے ہمارے کو rpm پتہ ہے تو اگر ہم rpm کر دیں گے rpm کے حساب سے چلنے لگ جائے گی اور اگر یہاں پہ library کے جگہ operation کر دیں گے تو ہمارے سے spindle speed پوچھنے بھی لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ہم نے اس کو کہ ہمارے کو 3000 rpm میں tool چلانا ہے clockwise ٹھیک ہے feed پر minute دینا چاہتے ہو یا feed پر revolution دینا چاہتے ہو ایک revolution میں کتنا کتنے mm machine جو ہے آگے جائیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھو لکھا آرہا ہے tool number جرور check کرنا ہے کہ ہمارا tool number کیا ہے otherwise یہ ہو سکتا ہے اگر ہماری machine پہ 4 tool لگے ہوئے ہیں تو وہ 4 number tool سے چلنے لگے اگر ایک number ہوگا تو ایک number سے چلے گا یہ ہے tool crib id tool crib id کا مطلب ہے یہ جہاں سے tool اٹھایا آئیے دیکھو یہ والی id ٹھیک ہے تو یہ ایک number tool والا id چل رہی ہے ہماری ٹھیک ہے holder کی position down to left up to left ہے کون سی side آپ کا tool بندہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ choose کر سکتے ہیں ہمارے کو down to left is ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو machine ہے وہ اسی طریقے سے بندہ ہوئے piece insert کے بارے میں ہے ٹھیک ہے insert کتنے degree کی insert ہے کتنا اس کا nose radius ہے کتنا اس کی thickness ہے کتنا اس کا relief angle ہے ساری information سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو ok کرو پروگرام ہمارا رفنگ کا generate ہوگی باقی کے پروگرام بھی من ہم فیسی کا program manually بھی بنا سکتے ہیں ابھی تو یہ automatically generate ہو ہے ابھی ہم اس کو manually بھی بنا سکتے ہیں پر best طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک program کا ہی کام کیا جائے اس کے اوپر right click کریں گے اور اس کو post process کر دیں پوست process کر کے اس کو desktop پہ save ملنگ مشین ہماری dot tap اٹھا رہی تھی ہماری turning والی machine dot cnc file اٹھاتی ہے تو یہاں پہ dot cnc کر دینا اور اس کو کر دینا save کہتا save location کوئی اور جگہ select کرو ہم desktop کر کے part number 3 save کر دینا play کریں ok کریں program ہمارا جو ہے desktop پہ جا save ہو جائے گا یہ file آگئی اس کو right click کر open with notepad کر لیں گے ٹھیک ہے اب جو ہماری machine ہے machine میں ایک چھوٹی سی problem کہہ لو یا اچھی بات کہہ لو یا اس کا function ہی ایسا ہے ہم جیسے ہم سارے لوگ الگ دماغ کے مالک ہیں ویسے machine یں بھی ساری اپنے اپنے حساب سے چلتی ہے تو ہماری machine ہے اس میں code نہیں لیتا ہے بی 90 لیتا بی 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 ایک 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 ساری ایک ساری چھوٹی دیگری پہ چلانا شروع کر رہا تو ہمارے کوئی code نہیں چاہیے تو ہم اس کو delete کر دیں گے ٹھیک ہے simply delete کر دیا یہ میں تمہارے کو ایک چھوٹی tips ہی بتا رہا ہوں اب یہ کیوں ہمارے کو delete کرنا پڑ رہا کیونکہ جو ہمارا post processor ہے وہ machine recording نہیں ٹھیک ہے وہ post processor کی ایک اپنی کہانی ہے وہ کچھ سوچ کے بنایا گیا جب وہ سوچ کے بنایا گیا تب اس میں بی تھی بڑ ہماری machine میں بی نہیں ٹھیک ہے تو ہم نے code ہٹا دیا ایسے کوئی بھی code ہٹا نہیں سکتے جب تک آپ کو پتا نہ ہو اس کا مطلب ٹھیک ہے میں یہ بتانا چاہا رہا کہ as operator کیونکہ ہمارا جو code ہے راج پورا کے اندر یہ code ہے cnc operator کا ہے ٹھیک ہے تو programmer آپ کو ایک program دے گا آپ machine میں ڈالو گے تو وہ error دکھائے گا اگر اس کو ایسے program ڈال دوں تو question کرے گا کہ بی 6 مجھے نہیں سمجھ میں آرہ کیا ہے تو آپ یہ لائن ہے machine کے اوپر جا کے بھی delete کر سکتے کوئی ضرور نہیں یہ ہی پہ delete کر سکتے اگر آپ پتا ہے پہلے سے میرے پاس ہے ہی نہیں پہلے سکتے پہلے سے سوچ کچھ تو ہٹا سکتے ہیں یہ program ہم machine میں ڈالیں گے یا دیکھو last میں value بھری 100 بھرا تھا تو یہ 100 کے حساب سے وہاں چلا گیا اور z ہم نے بھرا تھا اس کے حساب سے وہاں چلا گیا تو جو بھی ہم وہاں پہ value بھر رہے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے automatically یہاں پہ change ہو رہا ہے کل کو اگر میرا اس کمپونٹ کے ڈائیمیٹر میں کچھ change جاتا ہے تو ہمارے کو simply اس کو کھولنا ہے اگر یہ 50 کے جگہ 52 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پیس بڑا ہو گیا یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو واپس ہم اپنی machine میں آئیں گے اور اس کو re-generate دوائیں اور پروگرام جو ہے میرا automatically ہو دیکھو کہہ رہا ہے OD کے اندر پنگا پڑتا تو یہ facing automatically change ہو گیا اب ہم نے کیا نہیں اس لئے کو اس سے کوئی tension بات نہیں ہے جب وہ machine پہ بنائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم machine کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے سلا کے دی آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو میں سے کچھ بھی اچھا لگاؤ تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی ہے کوئی بھی دککت آ رہی ہے ترننگ کے اندر کمنٹ باکس میں لگ